ہیلو پرینٹس موٹیویشن لائف چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی جو میری بیڈیو ہے وہ ہے گلیڈلیس بلو کے اوپر دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گلیڈلیس بلو ہے ان کو گھر پر کیسے گروز کر سکتے ہیں دوستو اس کے جو گلیڈلیس کے فولہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں ان کو بکے کے اندر بھی یوز کیا جاتا ہے اور گھر کے اندر ڈیکوریشن کی طور پر ان فولوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے دوستو گلیڈلیس کے جو بلو بلو ہے وہ میں نے ایمیجون سے خریدے تھے میں نے اس کے دس بلو خریدے تھے اور ان کو ایک رات کے لیے پانی کے اندر رکھ دیا تھا جو اس کا نیچے کا حصہ ہے جہاں جڑ ہوتی ہے اس سیڈ میں میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ایک رات تک پانی میں رکھا تھا جب میں سوا ان کو دیکھا تو اس کی جو روٹس ہے وہ چھوٹی چھوٹی روٹس دولپ ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیڈیو میں اس طرح سے اس کے اندر جو روٹ ہے وہ آنا سٹارٹ ہو گئ تھی دوستو ایک رات پانی میں رکھنے کے بعد جو سب ہی میرے بلو ہے دس کے دس بلو جو جڑے نکالنا سٹارٹ ہو گئے ابھی ان کو میں ایک میرے پاس جو پلانٹر ہے اس کے اندر لگاؤں گا گرو کروں گا اور دوستو لاسٹ کے اندر میں جو گلیڈولرس ہے اس کا جو اپ ڈیٹ آپ کو دکھاؤں گا وہ چالیس دن تک کا جو اپ ڈیٹ ہے آپ کو دکھاؤں گا اور دوستو اگر آپ بھی گلیڈولرس کے بلو ہے جو گھر پر گرو کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک جور دیکھیں تاکہ آپ کو جو گلیڈولرس بلو کو گرو کرنے کی جانکاری ہے وہ مل سکے دوستو اگر آپ گلیڈولرس کے بلو خریدنا چاہتے ہو تو میں اس کا لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا آپ ایمیجون سے ڈائریکٹ جا گے جو گلیڈولرس کے بلو ہے وہ خرید سکتے ہیں اور اپنے گھر پر بہت ہی خوبصورت جو گلیڈولرس کے فول ہے وہ اگا سکتے ہیں دوستو گلیڈولرس کے بلو ہوتے ہیں ان کے لئے جو مٹی ہوتی ہے ان کو بیلڈرون جو سویل ہوتی ہے بہت پسند ہے ایسی مٹی جس میں پانی جہا دیر تک نہ جمع ہو تو ایسی ہی مٹی میں نے جو میرے پلانٹر کے اندر ڈالی ہے اس مٹی کے اندر دوستو میں نے جو 50% ہے جو نارمل گارڈن سول ہے اور 50% جو بالوی مٹی ہے جو ریتلی مٹی ہے اس کا استعمال کیا ہے اس میں دوستو یہ بہت اچھے سے گروہ کرتے ہیں اور جو اس کے کون ہوتے ہیں ان کے بلو نہیں ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی تھی جسے گروہ کرتے ہیں اور جو ایک سے چار چار پانچ پانچ جو بلو بہت تیار ہو جاتے ہیں اس طرح سے دوستو ایک بار میں چیک کر لاتا ہوں کیونکہ میرے پاس جو یہ پلانٹر ہے یہ زیادہ بڑا نہیں ہے اس کے اندر میں نے آٹھ جو اس کے کون ہے وہ گروہ کروں گا آٹھ جو اس کے بلو ہے ان کو گروہ کروں گا میں نے اس کو اڈجسٹ کر کے دیکھا تو اس طرح سے جو اس کی جو سیٹنگ جو بن رہی ہے تو اس سے ان کو گیپ بھی اچھا مل جائے گا اس طرح سے جو مٹی ہے مٹی کے اندر کھڑا کروں گا اور اس کے سارے کے سارے جو آٹھ کی آٹھ ہے ان کو ایسے لگا دوں گا اور پھر اس کو چاروں طرف سے اچھے سے دبا دینا ہے دوستو گلیڈلز کو سوارڈ لیلی بھی بولتے ہیں کیونکہ جو اس کے پتے ہوتے ہیں وہ ایسے تلوار کی طرح ہوتے ہیں اور انگلیش میں جو اس کو تلوار کو سوارڈ بولتے ہیں اس لئے دوستو اس کا جو نام ہے وہ اس کو سوارڈ لیلی بولتے ہیں اور گلیڈلز بھی بولتے ہیں دوستو اس کے جو فول آتے ہیں وہ اس کے بیچوں بیچ میں سے ایک ڈنٹھل نکلتی ہے اس کے اوپر بہت ہی جو زیادہ فول لگتے ہیں لڈی کی طرف فول لگتے ہیں اور بہت ہی اٹریکشن کا جو کے اندر بندتے ہیں اس طرح سے دوستو ہمارا جو گلیڈلز کے بلو ہے وہ لگ کر تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی دوستو دھیان سے ڈالنا ہے کیونکہ جو ہماری مٹی ہے وہ ریتیلی مٹی ہے اگر ہم اس کو پریشر سے پانی ڈالیں گے تو اس کے جو بلو ہے وہ بری طرح سے اس کے جو مٹی ہے وہ سیڈ ہٹ جائے گی اور جو اس کے گروئنگ میں پرولم آئے گی اس لئے دوستو جب بھی اس میں پانی ڈالنا ہے بہت ہی دھیان سے ڈالنا ہے اب دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا پانی جاتا گرنے سے جو اس کے بلو ہے وہ مٹی سو سے ہٹ جا رہی ہے اور بلکل یہ بلو ننگے ہو رہے ہیں تو ایسا ہونے سے دوستو جیسے مٹی ہٹ جاتے بلو کے اوپر سے تو بلو کے اوپر ڈریکت دوپ جائے گے اور جس سے جو بلو ہے وہ سوک جائیں گے اور جو ہمارا پودا ہے وہ نہیں بنے گا اور فول اس میں نہیں آئیں گے دوستو آج پانچ دن ہو چکے ہیں اور پانچ دن کے انتر دویکھ سکتے ہو دوستو آپ جو گلیڈولرز ہیں وہ بہت اچھے سے گروہ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ سبی کے سبی جو بلو ہے وہ گروہ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ایک ہی بلو سے جو دو پلانٹ نکل کے آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو ایک بڑا بلانٹ نکل رہا ہے ایک چھوٹا سا نننا سا جو پودا نکل رہا ہے دوستو باقی سبی کے سبی چل رہے ہیں دیکھ سکتے ہو آپ بہت ہی اچھا گروہ ہوئے اور صرف پانچ دن ہی ہوئے اور ابھی جو ڈیسمبر کا جو منت چل رہا ہے اب یہ ڈیسمبر کے منت میں میں نے کو گروہ کیا ہے اور یہ فبری کے اندر بہت ہی اچھے پھول دینے والے ہیں دوستو یہ اب جو پلانٹ دیکھ سکتے ہو یہ گلیڈلس کا پلانٹ ہے یہ پچھلے سال میں نے کوکو پیٹ کے اندر گروہ کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کو پندرہ دن ہو چکی ہے اس میں سے جو سب سے فاسٹ جو گلیڈلس کا پلانٹ نکلا ہے وہ سینٹر سے نکلا ہے کیونکہ اس کو جگہ جاتا مل چکی تھی اور جو سائیڈ میں جو چھوٹے چھوٹے جو بلو اب وہ سپرائٹ ہو رہا ہے نکلنا سٹارٹ ہو چکے ہیں دوستو پشلی بار جو میں نے یہ اسی گلیڈلس کے اندر چھے سے سات بلو لگا دیے تھے اور جگہ کم تھی میں نے جیادہ ٹائٹ لگا دیے اس لیے جو بلو کو جیادہ جگہ ملا وہ اچھے سے گروہ ہوا بہت ہی جلدی گروہ ہوا اور اس میں سے کچھ ایک جو بلو تھے وہ خراب ہو گئے تھے دوستو آپ چاہو تو جو گلیڈلس کے بلو ہے اس کو نیکس سیزن کے لیے اسی گملے کے اندر بھی رہنے دے سکتے ہیں اور نہیں تو دوستو اس کو اگر نکال کر سٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو سٹور بھی کر سکتے ہیں دوستو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پچیس دن کے بعد کا جو اپ ڈیٹ ہے تو دوستو اس میں چار جو پلانٹ ہے وہ نکل چکے ہیں اور جو دو میرے پلانٹ تھے وہ نہیں نکلے وہ خراب ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوستو میں کہیں چلا گیا تھا اور میں دو مہنے کے بعد آیا تو اس میں کسی نے پانی نہیں ڈالا تو جہے سوک چکے تھے اور جو میرے بلو وہ خراب ہو گئے تھے اس لئے دوستو اس بار میں نے یہ نئے سے دوارہ سے بلو خریدے ہیں اور دوارہ گروہ کیے ہیں دوستو اگر آپ کو بیڈیو میں دیگی جان کرے پسند آئی تو اس بیڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو اس چینل کے اوپر جو گارڈنگ سے ریلیٹیو ہے بہت ساری بیڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس کو دیکھ کر آپ گارڈنگ کے جو الگ الگ پلانٹ ہے اس کی جان کرے لے سکتے ہیں اور اپنے گھر پر آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں